السلام علیکم میں ہوں تیزر بھائی اور آج کی اوڈیوم بات کرنے والے ہیں جوکے کی ایپی سے جو ایک سونگ کل ریلیز ہوا ہے بندش اور اس کے بعد ساتھ خان نے اپنی اسٹر سوری پر ایک سوڑ لے گا جس میں وہ کہے کہ وٹی ایف برو پہلے کاری اپا والی لینڈ اریز کرنی پڑی اب یہ بھٹو والی رائمز مٹا ہوں اور اس کے بعد ریاب ڈیون ریکزی کا جب سونگ آیا تو اس پر کاری اپا کا پہلے سے سین آن ہو گیا اور شاید انہوں نے رائمنگ میں بھٹو کا یوز کیا ہوگا ہے اب انجم کا سونگ آ گیا تو اس میں بھٹو والا سین آ گیا سو ساتھ خان کو اب اس کے وجہ سے اپنی رائمنگ میں تھوڑی چینجنگ کرنی پڑی تو چلی اب دوسری سٹوڑی کے بارے میں بات کر لیتا ہوں ہم بات کرنے والے ہیں کرشنا کے بارے میں تو کرشنا کی جو ٹویٹ ٹی میں نے اپنی پچھوڑی میں کور کر لی تھی اس پر طرح یونس بھی ریاکٹر تھوڑی اپنی اسٹا سٹوری پر سٹوری لگا کہے کہ اللہ ہپاپ ساؤنگ ساؤنڈ دی سیم از اپروف آف دی فیکٹ دیز ایم ٹی ایف آنٹ لسننگ اور ریپ ڈی من کا بھی نیو سونگ آنے والا ہے حاشم نواز کے ساتھ کیوں نے دوران کس نے ان سے پوچھا تھا کہ حاشم یا رامس کے ساتھ کیا سین ہے تو انہوں نے ریپلائی میں کہا کہ حاشم کے ساتھ اون ہے اور رامس کے ساتھ ان کا کینسل ہو چکا ہے کیوں ہوا یہ تو انہوں نے نہیں بتایا بٹ کینسل ہو چکا ہے کوئی فرس ریزن نہیں ہوگا بس نورمال سا کوئی ریزن ہوگا جہاں انہوں نے کینسل کر دیا ہے اور انہوں نے پھر رامس کو ٹیگ بھی کر دیا تھا تو چلیے پھر دوسری کمیونٹی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو میں نے پچھلی ویڈیو میں اپنے کور کر لیا تھا جو یوٹیوبرز نے اپنا ریاکشن دیا تھا مورٹروے انسیڈنٹ کے بارے میں تو اس کے بعد خاکا نے بھی اپنے انسٹا ای ڈی پر ایک ویڈیو لگائی جس میں وہ یہ کہی کہ ریپسٹ کو ہینگ نہیں کرنا چاہیے یہ کوئی سلیوشن نہیں ہے ریپسٹ کو ہینگ کرنے کا اس سے ریپ وغیر کا جو سینہ وہ کم نہیں ہوگا اور بھی کئی ساری باتیں ہیں تو میں آپ کو ان کی ویڈیو دکھا جاتا ہوں کہ وہ اگزیکلی کیا کہے ریپسٹ کو پھانسی نہیں ہونی چاہیے ان فیکٹ دنیا میں کسی بھی شخص کو ایون دہشت گردوں کو پھانسی نہیں ہونی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لیگل ایکسپرٹس ہیں یا ہیومن رائٹس کی ارگنائزیشنز ہیں ان سب کا ماننا یہی ہے کہ ڈیتھ پینلٹی ایک انہیومین پنشمنٹ ہے اور وہ کرائیم کو کم بھی نہیں کرتی دوہزار چار میں امریکہ میں ایک سروے کرایا گیا جس میں پایا گیا کہ جن سٹیٹس کے اندر ڈیتھ پینلٹی تھی ان سٹیٹس میں مرڈرز کی تعداد تھی 5.71 پر 100,000 پاپولیشن اور جن سٹیٹس میں ڈیتھ پینلٹی نہیں تھی اور لائف امپریزنمنٹ تھی ان سٹیٹس میں 4.02 مرڈرز پر 100,000 پاپولیشن یعنی کہ جن سٹیٹس میں ڈیتھ پینلٹی نہیں تھی ان سٹیٹس میں اوسطاً ایک اشاریہ سات مرڈرز کم ہوئے اس کے پیچھے لوجک یہ ہے کہ کریمنل کبھی یہ نہیں سوچتا کہ وہ کسی کرائم کیلئے پکڑا جائے گا اور اگر وہ یہ سوچتا بھی ہے کہ وہ پکڑا جائے گا تو وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ اسے سزا کیا ملے گی کیونکہ اگر اسے پتا ہو کہ وہ پکڑا جائے گا تو اسے سزا کی پرواہ نہیں ہوتی یہ تو سمجھ آ گیا کہ ڈیتھ پینلٹی کرائم کم نہیں کرتی آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح ڈیتھ پینلٹی انہیومین ہوتی ہے ایک پڑی لکھی سیول سسائیٹی اور ایک مرڈر کے درمیان فرق صرف اتنا ہے کہ پڑی لکھی سیول سسائیٹی کبھی بھی مرڈر اور ریپسٹ کے لیول پہ نہیں گرتی اور کریمنل جسٹس سسٹم کا پوائنٹ ریہبلیٹیشن ہوتا ہے نہ کہ الیمنیشن اور یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس کے تحت تمام ہیومن لائیوز ایمپورٹنٹ اور ویلیوبل ہیں کیونکہ ایون مرڈرز، ریپسٹس اور ٹیررسٹس آر پارٹ دیس سسائیٹی وہ اسی سسائیٹی کا پروڈکٹ ہے اسی سسائیٹی نے انہوں نے اس طرح بنایا ہے اس لئے اس سسائیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو جتنا ہیومنلی پوسیبل ہو سکے اس طرح ٹریٹ کریں اور ویسے بھی پھانسی is an easy way out زیادہ مشکل ہوتا ہے ساری زندگی جیل میں بیٹھ کے اپنی غلطیوں اور اپنے جرموں اور گناہوں کے بارے میں سوچنا اس لئے hang the rapist سے بہتر نارا ہوگا life imprisonment for the rapists no victim shaming a better society for women teach your sons better humanity above all انیسیوٹی کے بعد سامن سپیک بھی اس کو شیئر کر کے کہیں کہ یہ ٹوٹل فضول کی بات ہے اپنی فضول کی جسٹیفکیشن سے لوگوں کو ایگری کر رہے ہو چلو باقی باتیں چھوڑو اسلامی پوائنٹ آف یو سے دیکھ لو اور ہاں پڑی لکھی سوسائٹی بھی یہی کرتی ہے یورپن کنٹریز میں ریپ کیسی اس سے بھی زیادہ ہوتے پرابلم یہ ہے کہ کسی ایک کو اسلام کے طریقے سے سسا نہیں ہوئی اگر ہوئی ہوتی تو یہ عوض کیا کم ہو جاتی سو ویل گائز آپ لوگ خاکان کی بات سے ایگری کرتے ہیں یعنی اپنی 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 اوپنیون کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا تو چلویں دوسری سوڑی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو ہم بات کرنے والے ہیں کافی ساری یوٹیوبرز کے بارے میں جس میں زیادہ علی پی فور پکاو شاویر جافری راہیم پردیسی ڈی ایڈی ایڈی از کرچی وائنز بیکار فلمز اور ارسلان سی بی اے ان آٹھوں کو نومینیٹ کیا گیا ہے ہم سوشل میڈیا اوارڈز کے لیے جس کو ہوسٹ کریں گے مورو اور یاسر حسین تو اس کے بارے میں مورو بھی اپنی اسٹا سوری پر سٹوڑ لگا کر یہ کہے یو 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 ہم سوشل میڈیا اوارڈز کے لیے بڑا مزہ ہے گا یار یاسر رائٹنگ سکرپٹ اور اور بھی بڑے مزدار قسم کے لوگ ہیں تو اس گنا بھی اوہمید ہے آپ بھی لک فور کار رہے ہیں جس طرح میں لک فور کار رہا ہے چلے دوسری سوڑی کے بارے ہم بات کر لیتا ہے ہم بات کرنے والا کارزکا کے بارے میں کارزکا نے ریسنٹلی اپنی اسٹا سوری پر سٹوڑ لے گا جس میں وہ کہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کی پرائیوٹ میسیجیز وغیرہ جو لیگ کر دیتے ہیں یعنی کہ آپ کی پرائیوٹ جو چیٹ یا پکچر کچھ بھی ہو اگر آپ کسی کو سینڈ کر رہے تو آپ اسٹا سٹوڑی پر لگا دیتے ہیں وہ آپ سے بینہ پرمیشن لیے تو اس کے لیے بھی ایک قانون ہے جس میں ان کو چھ ماہ کی قید ہوگی اور ان کو فائن بھی پی کرنے پڑے گا تو ان کی ویڈیو کا فیلم میں میں شوڑ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہ exactly کیا کہے تو آپ ان کی ویڈیو ہی دیکھ لیں میں نے ان باکس میں کسی کو کچھ بھیجا ٹھیک ہے کچھ بھی بھیجا میں نے اپنی ننگی تصویر بھی بھیج دی آپ نے وہ اٹھائی اپنی سٹوری پر لگا دی یہ جو ہے نا یہ ہوتا ہے جی ان آرثرائزڈ کوپنگ اور ٹرانسمیشن آف ڈیٹا جو بھی یہ کرے گا اس کو سکس منت کی تو سزا ہے اور فائن بھی پڑے گا اب آپ بولیں نہیں جی میں تو ایسی ان باکس لڑک میری جس جس نے کی ہے نا میں رکھو ابھی بتاتا ہوں بیٹا تمہاری ایسی کی تحصیر ابھی یہاں ایف آئی اے کے پاس جائے گی تمہاری ایک ایک ڈیٹا اور پھر دیکھو کیسا مزا آتا ہے یہ ماں کی ٹانگ اور جو میں نے جواب دیا اس کو اٹھا کے اپنی سٹوری بڑھا وہاں کار زکا دیکھو مجھے کیا ریپلائے کر رہا ہے یہ جو اس طرح اپنی سٹوری پر پبلک کرنا ہے نا پرائیوٹ ڈیٹا ان باکس کا کانونن جرم ہے اور سب کے خلاف کمپلین جائے گی آئیں گے نہ بھی نوٹس تو پھر پتا چلے گا مزاک لگا کے رکھا ہے حیران ہوں میں کہ وہ لڑکے جو میسج کر رہے تھے پلیز پلیز میری باس انہیں ان باکس دیکھیں اب کوئی لکھتا ہے ان باکس دیکھیں تو میں دیکھ لیتا ہوں کہ یار کوئی مسئلہ ہی نہ چل رہا ہوں آگے سے جی ہنسی مذاق جو میں نے بولا ہاں جی اچھا میں کہا کرتا ہوں میں وائس نوٹ بھیج رہا ہوتا ہوں اتنا ٹائم نہیں ہے ٹائپنگ کا تو آگے سے کیا ہوتا ہے وکار زکا دیکھ و مجھے رپلائے دے رہا تھا ارے تو پاگل تو نہیں ہے مرد بن بھائی آئندہ کے لیے کوئی پتہ اس وجہ سے کوئی پرابلم پر آتا نہیں ہے لیکن اب تو یہ جتنی دفعہ میرے ساتھ ہو چکا ہے نا سکرین ریکارڈنگ سکرین شاٹ لے کے سٹوری پر ڈالنا اوہ مائی گاڈ وکار نے مجھے یہ بولا وکار یہ سوچ رہا ہے یہ ان باکس کا ڈیٹا ڈالنا جرم کتنا ہے یہ کچھ لوگوں کو تو لٹکانا پڑے گا تو یہ دو لڑکے ہیں جنہوں نے اس طرح ریکارڈنگ ڈالی ہے اور ایک لڑکی ہے اچھا اور تینوں میں ایک چیز کومن ہے اپنی ویڈیو بنا کے مجھے بھیجی بھی ہے میں نے آگے سے بولا ہوا ہے تینوں کو ایک ہی بات اوہ بھائی ویڈیو بنا بنا کے مجھے کیوں بھیجی رہو ویڈیو بنانے سے کیا ہوگا اپنے امینے کو جا کے بات کرو اس کی سکرین ریکارڈنگ اس کی لے کے اپنے انسٹا پر ڈالی ہوئی ہے کیوں ڈالی بھائی آپ نے ان باکسی ڈیٹیل آپ نے کیوں ڈالی میں آپ کو حریص کر رہا ہوں یا میں آپ سے کوئی پیسو کا فراد کر رہا ہوں یا میں آپ کے ساتھ کوئی چیٹنگ کر رہا تھا شادی کے بعدے کر رہا تھا اب یہ جائے گی کمپلین یہ آتا تھوڑا لیٹ ہے لیکن آتے ضرور ہیں بٹا اوہ سو ٹوئیٹس کا بھی سونگ آنے والا جس کی وہ چھوٹی سی کلپ اپنی سا سٹوری پر لگا کر اپلوڈ کیے تو آپ ان کے چھوٹی سی کلپ بھی سن لیں اوہ سو اسی مزہ نے میں ناؤنس کر دی کہ ان کا نیو سونگ آنے والا سونگ کا نیم ہے تم تھے وہ اجنبی جو کی جلدی آنے والا جیسے کوئی اپڈیٹس سونگ سلیٹیڈ آئے گی تو میں اپنی ویڈیو اتھرو آپ کو بتا دوں گا اور فائنلی گنجی سوینگنی میں اناؤنس کر رہے کہ ان کے نیو ویڈیو جو ہے وہ کافی ٹائم بعد بیکار فلم کے ساتھ آنے والی ہے جس کی وہ ایک چھوٹا سا پوسٹر بھی اپنی سٹا سٹوری پر شیئر کیے جس میں وہ اپنی 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 ویڈیو کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں اپنی سٹا سٹوری پر ایک سٹوری لگا جس میں وہ کہے کہ کریٹنگ آ سیکنڈ چینل فور مور لیٹ کنٹینٹ سججس می نیمز آئیم تینکنگ لیٹ ٹو آج کے لئے بجھتا ہی اب بات کر لیتے ہیں ہم سٹا سٹوری کے بارے میں تو فائنلی علی ناسر نے کمپلیٹ کر لی ہنڈرڈ کے فالورز آن اسٹرگرام جس کے بارے میں وہ اپنی سٹا سٹوری پر بھی سٹوری لگا کر لائیو کانٹنگ کر رہے تھے تو آپ کی سٹوری بھی دیکھ لیں سو میند میند کنگریٹلیشنز ٹو آلین سار آج کے لئے بجھتے ہیں یا ہی حب کہ آپ کو ویڈیو اچھا لگاؤ گا اگر ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں اگر بڑا لگا تو ڈس لائک کر دیں اور اپنا اپنی اپنی کومیٹ سٹوی میں ضرور شیئر کرنا اگر آپ کے بس کوئی نیوز وغیرہ ہے تو آپ مجھے ڈیریک ڈی ایم کر کے شیئر کر سکتے ہیں میرے انسٹرگرام کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہے میں پچھلے جو انسٹرگرام کا اکاونٹ ہے اس کے مجھ سے ای میل پاسمٹ بھول چکا ہوں میں سو آپ نے میرے نیو والی انسٹر پر میسیجز کرنے ہیں جب بھی کرنے ہو تیزر ڈاٹ بوائی ڈاٹ لگانا ہے بیچ میں انڈر سلیش جو یہ انڈر سکور ہوتا ہے وہ نہیں لگانا سو ملتے ہیں نسوڈوی خیال اکنا اپنا ٹی دی نسوڈو اب تک لئے بھائی کو اجازت دیں اب تک کے لئے اللہ حافظ با بائی